نمشہ دوستو ایک بار پھر سے میں آپ سبی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر سواگت کرتا ہوں تو دوستو دیکھ سکتے ہیں آج بھی ہم پہنچے ہوئے ہیں یادو ڈیری فارم پر جو کہ گسائیں گنجی لکنو میں اور یہاں سے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آج کچھ کروس بریڈ گائے اور کافی شاندار شاندار گائے دیکھ سکتے ہیں آپ پہلے نمبر پہ کافی بڑیاں ڈر کی گائے دیکھنے کو مل رہی ہے تو بریڈ بھان بھائی نمشہ دل تو گائے تو آج بھی بڑیاں دیکھ رہے ہیں کروس بریڈ میں تو سب سے پہلے آج کا دن بتا دیں جس میں لوگوں کو آج جو ہے بودھوار کا دن ہے تو سب سے گائے کل کیا ہوں گے اور ابھی بھی کافی سنکھا میں ہمارے پاس گائے ہیں جیسا کہ میں نے پچھلی بیڈیو میں کہا تھا کہ سب سے کسی بھی دین ہمارے پاس پس پالک بھائی آ سکتے ہیں اور اچھی گائے دیکھ کے لے جا سکتے ہیں تو یہ تو بڑیاں ڈیری فارم والی گائے ہیں سب کافی اچھی گائے ہیں فارم کے لیے رکھ سکتے ہیں تو کون سے بیات میں ہے یہ بھی اس بار یا دوسری بار دوسری بار اور تیاری پہ تو بڑیاں چل لی ہے بلکل یہ دیکھیں جو گائے پہ تھنوں کا وہ دیکھ سکتے ہیں پاس سے بڑیاں مٹھی گا بلکل تو کیا دودھ کی امید لائے گی اس میں لگ بگ بلکل بڑیاں 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 اور ادھر بھی دیکھیں کافی ساری گاہیں کھڑی ہیں تو یہ بھی انہی کے ٹکر کی ہیں کیا سکتے ہیں بلکل ہائٹ میں اس سے بھی اونچی ہے یہ بھی اچھی گاہ ہے لگو تیس سے چوبیس لٹر دی ہے اس میں پہلی بار میں جو جوڑے میں یہ دونوں اگر کہیں تو لگو اچھی گاہ ہے دونوں بلکل تو کون سے بیعت میں رائے گی ہے یہ چھے دات پہنے بھی دوسری بار رکھے دے گی ابھی چھے دات ٹھیک ہے بلکل یہ دیکھیں جو ہائٹ لمبائی کافی بڑی ہے اس کی اور جو نسے ہیں اڈر پہ یہ دیکھیں ہلکی ہلکی اور تھنوں کا سائز کافی بڑی ہے کافی بڑی گایا ہے بلکل ابھی بہت زیادہ آڈر کرے گی اپنا آڈر کرے گی تو ابھی یہ کتنا ٹائم لے جائے گی ایک انوان جی یہ دیکھیں جو ادر سے جو اڈر ہے اور تھن اس کے کافی بڑی ہے چاڑھو تھن بلکل ساف کوئی پانچ بہت تھن بھی نہیں اور پانچ بہت تھن یہ دیکھیں جو آگے سے بلکل تو تھن کی سبھی بڑیاں مکھ ٹھیک ہیں جتنی بھی گیاں دیکھیں بلکل دیری فارم والی کہ سکتے ہیں یہ کافی بڑیاں جن کو نیا شروع کرنا تو کیمت اس کی کیا کچھ رہے گی ستتر ہزار روپے ستتر ہزار روپے چھیک ہے اور دیکھ ستے ہیں بڑیاں پیٹ پٹھے سے بھی اور بلکل اپنے پاس لے جانے کے مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی لے جائے اور اس کو دے جائے کسان دے جائے بیپاری لے جائے جائے جب اس کو ہمارے لے جانے کے بعد اس کو پیسہ بڑھتی رہے ہیں بلکل اور جو اڈر ہے ایک بار پیچھے سے بھی آپ کو پاس سے دکھا دیں ہیں اب یہ بیات میں کبھی ان کو جو ہے گھٹ کے نہیں مانگا دس پاس یار روپے بڑھ کے ہم نے ہی لی اگر کچھ کسان بھائی بیچے ہیں آج یہ کبھی سائی بھال آ رہی ہے ہم نے پیچھلی بار جو پیٹالیس ہیار روپے میں لیا تھا جی تو اس کو یہ پیسہ بڑھنا ہی بڑھنا ہے تو یہ آگے دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑا بریڈ میں اور بھی بڑھیا اور جو اڈر ہے یہ دیکھیں اس کا پورا کمپیکٹ رہے گا جیسے یہ دیکھیں تو یہ بیات میں کونسا ہوا ہے دوسری بار اور کتنا ڈیم لے جائے گیے دوسیقی یہ دیکھیں چاروں تھن کافی بڑیا ہے تو پورا آگے سے پیچھے تک بڑی آرڈر نکالے گی بھی آتے ہوئی بلکل یہ دیکھیں اور جو کان دیکھیں کافی چھوٹا یہ دیکھیں بلکل تو اس کی میں ہے اس کی قیمت کیا کچھ رہی گی اس کی قیمت کیا ساٹھ ہزار روپے ہے ساٹھ ہزار روپے ہے ٹھیک ہے اور دودھ انوان ہے یہ لگو یہ بھی اٹھارہ کیا سپاس یہ دیکھیں اور اس کے آگے دیکھ سکتے ہیں اور بھی گائے یہ دیکھیں آگے تو یہ کون سے بیات میں آئے گی اس کے آبا یہ دوسری بار بچہ رہی گی دوسری بار بھی اور کتنا کچھ ٹائم لے گئے بھی ہے ٹائم بھی بچہ کرنے میں پانچ دن سوگرین لگے گی پانچ دن لگو پانچ دن لگو یہ سپتہ بھی لے سکتے ہیں جی مکس بلید میں ہے مکس جرسی ہے گائے کا کٹ کٹھی بہت بڑا ہے ایسا تھے سکتے ہیں دودھ کرے گی تیرہ چھوڑا لٹر اور بیات میں بھی ہے دوسرا بیات اور یہ تھنوں کا گیا ہے پسٹرہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں آگے سے بلکور شاند دم خاند ہے گائے کا کٹ کٹھی بلکور باکہ یہ ریڈ ہی سکتے ہیں جی کیا کچھ کیمت اس کی رہے گی پچاس ہزار روپے اور دودھ انوان چودہ لٹر چودہ لٹر کروس میں ہے تو اتنا دودھ تو آرام سے کر دیں بلکور اور پیٹ پٹھے کی بھی مجبوط گائے دیکھ سکتے ہیں بلکور 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 اس میں کوئی گیٹ دار بہت زیادہ نہیں ہے بس پنکھا چل رہا ہے اوپر دیکھ سکتے ہیں بلکور بلکور سکتے ہیں سکتے ہیں کوئی گائے ایسی ہف نہیں رہی ہے بلکور تو یہ تو جرسی میں تھوڑا بھاری گائے کہہ سکتے ہیں تو یہ کون سے بیانت میں ہے ابھی تیسری بار بچہ دے گی ہے تیسری بار اور ٹائم ابھی کتہ لے گی ٹائم ابھی لگ بھگی ہے پندرہ دن بلکور بلکور اور چھوٹے پیر کی جائے ہیں اور جو نسے ہیں ڈر پہ یہ دیکھیں بلکور چاری تھن اور پڑیا مٹھی دوہان بہت اچھا آئے گا یہ دیکھیں اس تھن میں تھنہلا نہیں آتا چھوٹا تھنہ بہت بڑا چھوٹا تھا تو دودھ کانومان اس میں کیا رہے گا پندرہ لٹر اور کیمت اس کی کیا کچھ لینے والی ہے پچ پناہ جار روپے اور کھلائی پلائی پہ یہ تھوڑا کرس بھی سکتی اوپر اگر دیکھیں پندرہ سے پندرہ سے پندرہ سے پندرہ سے پندرہ سے پندرہ سکتی ہے کوئی انو بھوی آدمی اگر لے جائے یہ دیکھیں ڈیلی کے لیے سب سے بڑیا اور گائے کا سائج ہمارے پاس کٹکٹی نسل سب ہی جو ہے آپ کو دیکھیں اسی لئے ہم ہر چینل ہر ویڈیو میں چینل کے بعد جم سے سب ہی کا ریڈ رو داتے ہیں اور یہ سب ہی کچھی گائے ہیں ہمارے ریڈ سب سے الگ رہتے ہیں اور جتنا بھی جو ہم سے ہو کرتا ہے جیازت سے زیادہ ریڈ میں ریڈ میں تبھی کسان لوگ انتظار بھی کرتے ہیں ویڈیو کا یہ سوچ کے آتی ہیں کہ یہاں پہ بہتر ہے اور وہ بہتر ہم کر کے دکھاتے ہیں تو یہ تو سندلتہ میں بھی دو دات کی بشیا ہے بلکل داتوں میں ابھی دو اور جو رو بیس کا وہ دیکھیں کافی بڑیا اور جو جھالر بھی ہلکی ہلکیس کی آگے دیکھ سکتے ہیں الگی بناوات کی یہ کہ سکتے ہیں جو یہ دیکھیں پیٹ پوٹھے سے بھی بڑیا پیچھے مجبوط تو ابھی کتنا ٹائم لے گی ہے ابھی پندرہ دن بلکل جب تیار ہوگی تو کافی بڑیا بلکل تو دودھ کا انمان اس میں کیا رہنے والا ہے چودہ لیٹر سے گھوٹ تو کم نہیں کرے گی چودہ لیٹر چودہ پلک کرے گی اور جو یہ دیکھیں گیپ تھنو کا اور سائز کافی بڑیا بہت ہی سندر ہے بلکل تو کیمت میں یہ کیا کچھ رہی گی ساٹھ ہزار روپے یہ دیکھیں چہرہ بھی اس کا کافی ماسوم دودھ کے لیے اور سندرتہ میں بھی اگر کسی کو چاہیے تو دونوں کا کامبینیشن بڑی ہے بلکل اور دیکھنے میں بھی جن کے پاس منیجمنٹ نہیں ہے جن کے پاس منیجمنٹ نہیں ہے تو یہ کون سے بیانت میں اور بیانت میں چار دانت کے ہے پہلی ہے چار دانت اور پہلا بیانت جی خشت بار بچہ دے گی تو کیمت میں یہ کیا کچھ رہے گی چھالی سہزار روپے اور دودھ کا نمانک چودہ لیٹر کچھی آئی تھی تو اس لیے تھونا اوسط میں مل گئی تھی بلکل اور باقی بچیا تو آج پچھ پنجار روپے لی ہے بنی تو کافی بڑی آئی ہے دیکھیں پیچھے سے بھی جو اڈر ہے یہ دیکھیں تو اڈر تو جتنی ہے سب ہی بڑی آگے سے پیچھے تک دیکھنے میں بلکل ان کے کتھ کتھ اور بیٹھک کے اوپر جو ہے نیرڈھائیت کرتی ہے اور کتھ کتھ میں کوئی گاہ اپنے پاس بلکل بہت زیادہ چھوٹی ہو خوبی چیز جو ہے تھنوں کا گیپ کوئی بہت بہترین ہے اور جو اڈر بھی پورا آگے سے پیچھے تک کوئی یہ نہیں پیاروں کے بیچ لے آنا بھی اور قیمت اس کی بطای چھالیس آز علاوپے کسی بھی منڈک کسی بھی میلے میں نہیں ملے گی کئی بلکل کوئی اس بھاو میں نہیں دے پائے گا مانتے ہیں کہ جو ہے لوگ ایسا تو کمینٹ کردیا کردے کم کو ہمیں اپنے دیکھیں کمینٹ کسی بھاولک گولتے ہیں ریٹ جاتا ہیں ایک بار دیکھئے کہ بیپاری لاتا ہے بیلکل سب ہی جگہ دیکھیں اپنا اور جہاں بڑیا ہو لگے اس کو بہترین گائے تو یہ تو شاید پچھلی ویڈیو میں بلکل جو آڈر ہے جیسا بتایا تھا مطلب اسی پہ اتری ہے بلکل آج پندرہ پلس والا آدر بھی اٹری ہے گائے جی تو دودھ میں آپ کیا امید رہے گی اس کے انوانے پندرہ پلس جائے گی پندرہ کے اوپر اور بیانت میں کون سا بتایا تھا تیسرا بیانت اور قیمت پھر کیا رہے گی اس کی چیالیس آزار روپے اور دیکھ سکتے ہیں ڈیری کے لیے سب سے بڑیا کیا سکتے ہیں جس کو دودھ سے بہترین اور کیا ہو سکتا ہے بلکل کم قیمت میں اور دودھ لگوک اتتا ہی ہو گیا جو اور بھی گائے دکھائیں یہ دکھیں بلکل یہ دیکھیں Oxe چھوٹے پیٹی گائے یہ دیکھیں پاس سے سبھی تھا ناپنی دم سانت اور پیچھ سے سبھی چھالی سازار ہوگی ہے ٹھیک ہے تو ادھر کی تو ہوگی لگو یہ بچڑی داتوں میں دو بھی چار ہوگی ہے ٹھیک ہے تو یہ ابھی پہلی بچڑی ہوگی ہے اور ابھی کتھا ٹائم لے جائے گی ہے بچہ گھنے میں نے بھگی ہے 5-6 دن دے سکتی ہے بلکل نسل قوالٹی سے جوردار ہے یہ نئی بچڑی ہے تو اوسط کسان جو دو اس کے پہلے بھی دکھائیں پہلے بیاد کی انہیں میں کیا سکتے ہیں جو پہلے بیاد کی دکھائیں انہیں کے حساب کی یہ بھی تینوں جی بارہ لیٹر بارہ لیٹر بارہ لیٹر بارہ لیٹر بند بند تو کیمت کیا رہی ہے اس کی بیالیس آزار پہ اور جو دیکھ سکتے ہیں ساوٹ ستھرا یہ بھی بڑی آن نہیں بچھنی ہے بھی جو ہے ڈر رہی ہے آگے یہ گئے لاسٹ میں یہ جرسی ہے تو ابھی یہ پیات میں پیات میں تیسرا ہٹ تیسرا بیانت ہے ابھی اس میں ہمیں لگ رہا ہے جو بارہ لیٹر بھارہ لیٹر ابھی اور ٹائم لے جائے گی تو کیمت میں کیا رہے گی یہ کیمت میں اس کا ماتف بیالی سہار روپے بیالی سہار روپے بیالی سہار روپے اور دودھ میں یہ دودھ میں بارہ لیٹر بیالی سہار روپنی تو کروس ویڈ لگ بھار آٹ ڈس گایا اپنے پاس ابھی ہاں اپنے پاس یہ کروس ویڈ لگ لگ گایا تو بیس کے آت پاس کی گایا کوئی لینا چاہے تو اپنے پاس بڑھیا وہ پلک ہو جائے گی تو بودھوار کو صبح کے ٹائم بڑھیاں لوگ آیا کرتے ہیں صبح صبح تو بودھوار کو کم سے کم اپنے پاس بڑھا گیا تو ابھی موسم بھی تھوڑا اس سمیں اور چھوٹی گایا تو اپنا ہمیشہ بڑھا ہے کہ آپ ہمارے پاس کیسے بھی پسو آپ چاہیے ہمارے پاس ساہیوال بھی ملے گی دیر بھی ملے گی چھرسی بھی ملے گی چھوٹے بڑے پسو سوی ہیں بلکل کم بجٹوالے لوگ بھی یہ تو کم قیمت میں زیادہ دودھ کی گایا جیسے کہ سکتے ہیں وہ بہت ہی بیسے بھی بلکل اور اگر کوئی نئی لینا چاہے تو اچھی بچیاں 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 سفاری وشکور کی تک ہیں بلکل بھئی نمشکر بھئی نمشکر یادو کہاں سے ہیں گومتی نگل گوامتی نگل کے تو پہلی بار آ رہے ہیں یا پہلے بھی پہلی بار آ رہے ہیں پہلی بار آ رہے ہیں یہ ہے اب ہی گائے سے کن سے دکھا ہے تو کوئی سے بہت سے یہ ہے یہ ہے کہ یہ دوسری بار ابی گاہ بین ہے ہی گیاہ کچھ گیاہ کبھے کم سے کم دس سے پندرہ دن ڈس سے پندرہ دن اور دودھ کت نہ بتایا ہے اس میں دودھ کم سے کم سترہ لیٹر بتائیں سترہ لیٹر اور کتنے ملی آپ نے یہ بڑیہ سندر بچڑی ہے چمکدار بیٹھک میں تو دیکھ سکتے ہیں چارو تھنوی بڑیہ سبھی الگ الگ اور جو اڈر پر نسے اور یہ دیکھیں تو سنتالیس ہزار روپے میں جو یہ بکی ہے تو آپ لوگ بتائیے گا اس کی قبط آپ لوگ کو کیسی لگی لے چلیں تو بھی دیکھ سکتے ہیں ساتھ میں لوڈنگ بھی اس کی ہو رہی ہے اور بڑیہ پیٹ پکٹے کیے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ موسیقی موسیقی